آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورکانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پرباوتی کا بھاگ اکیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مہاراج شیف سروپ گھوڑا بڑھاتے ہوئے کانے کبجے سے پورب والے گنگا کی گھاٹ پر آئے سندیہ ہونے کو کچھ سمجھ رہ گیا پار کر ایک لکش سے بڑھتے ہوئے ودیہ کے مکان کے سامنے آ کر گھوڑا روکا کچھ مجور بازار میں کھڑے تھے ایک کو بلائیا اور دام دے کر جلد گھاس اور دانہ آدھی لے آنے کے لئے کہا پھر جم کر وہیں کی ایک سرائے میں اترے پرچائے آدھی دینے کا پہلے سے ابھیاس پڑ چکا تھا دبے نہیں گھوڑے کے آرام اور دانیچاری کا پربند کر سویم بھی کچھ جل پان کر نشچنت چت سے جھومتے ہوئے ودیہ کے زینے پر چڑھنے لگے دیکھا ودیہ اداس بیٹھی ہے مہاراج کو دیکھ اٹھ کر اس نے سنبھاشن پور وقت پاس بیٹھالا یا تھا سادھ بھاؤ کو بدلنے کا پریتنے کرتی ہوئی بڑا دھوکھا ہوا مہاراج نے ایک بھاؤں سے ودیہ کو دیکھتے ہوئے بھولے کیا سوچتی ہوئی دھیرے سور سے ودیہ نے پوچھا آج معلوم ہوا کہ پربھاوتی کی داسی جس کا نام یمنا ہے وہی بلونت سنگھ کی بہن یمنا ہے ہاں ودیہ اپنے سوالپ نشے کو من میں درہ کرتی ہوئی بھولی مجھے تو بہت دنوں سے معلوم تھا اور ان کے پتی ویر سنگھ کو بھی آج دیکھا دیکھا تو پہلے تھا جب پراغ راج سے آ رہے تھے سادھو بنے بیٹھے تھے کیا کہیں ماں تھا ٹیک نہ پڑا پر کوئی دوکھ نہیں بھیک کی پوجہ ہے پر آج پہچانا بڑی وپت رہی کہہ کر مہاراج نے لمبی سانس چھوڑی ودیہ اور سچے تو ہو کر دیکھنے لگی مہاراج اپنی یاترہ آگ من تک سارا حال بیان کرنے لگے دروازہ بند کرا ودیہ دھیان لگا کر سارا ویوران سن رہی تھی دیر تک مہاراج نے اس کا ورنن کیا کوئی بات نہ چھوٹی انیک پرکار کے بھاو ودیہ کے مخ پر پرتی پھلت ہوئے جن کا مطلب مہاراج کی سمجھ میں پریسی کے ویبھن سوندر کے روپ میں ہی آیا رات ایک پہر کا وقت ہوا ایسے سمجھ داسی نے آ کر کہا مہاراج دھیراج کی ہاں سے دھاون آیا ہے مہاراج دھیراج یاد کرتے ہیں آج ودیہ کے گانے کا دن نہ تھا ایک ایک مہاراج دھیراج کے سمرن کرنے کا کارن اس کے لیے شبھ پھل پرد ہو سکتا ہے سوچ کر من من میں مسکرائی مہاراج سے کہا مجھے مہاراج دھیراج کے ہاں جانا ہے آپ یہیں وشراہم کیجئے میں ادھک سے ادھک ڈیڑھ پہر رات رہنے تک لٹوں گے پھر ہستی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی آپ کو کچھ گانے بجانے کا شوق ہے ہاں مہاراج گمبیر ہو کر بولے کیا باجہ بجاتے ہیں بین بجاتا ہوں ارے بھائی ہم کو کام کون ہے ہم کسی راجہ سے گھٹ کر تھوڑے ہیں گھٹ کر کیوں ہیں آپ تیشور کے ہاں سے مہاراج ہو کر آئے ہیں مہاراج پرونہ بھاو سے ہسے چپل چلتی ہوئی ودیہ بولی اب مجھے ذرا سجنا ہے پھر جلد موقع نکال کر ایک کانت میں میرا آپ کا گانا بجانا ہوگا میں گاؤں گے آپ بجائیں گے پھر آپ گائیں گے میں بجاؤں گے بڑا آنند رہے گا دیکھوں میں آپ کی چیلی ہوتی ہوں یا آپ میرے چیلہ ودیہ دوسرے ککش میں چلی گئی مہاراج منہی من سنکوچ کر رہے تھے سوچ رہے تھے سنسار کچھ نہیں دھرم ڈھکوصلہ ہے کہیں بھی یہاں کا جیسا آنند نہیں ودیہ کے ساتھ ایک کانت میں جو سکھ ہوگا وہ سورگ میں درلب ہے پرباوتی کے ساتھ آنے کا یہ سب سے بڑا لاب ہوا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ماں گاؤں میں پڑی رہے گی اسے کوئی کشٹ نہ ہوگا مجھے بھی اور کیا چاہیے مہاراج اسی پرکار کی کلپناوں کی ستروت پر بہ رہے تھے کہ ودیہ سچ کر سامنے آ کھڑی ہوئی مہاراج آشیر اسے دیکھنے لگے فرش پر انگوٹھی کی رگڑ سے نوپروں کی رڑن گنجا کر مدھر سور سے اپسرہ نے پوچھا یہاں رہتے ہوئے آپ کو کوئی چنتہ اوش نہیں کچھ نہیں چنتہ تو ہم بہت پہلے چھوڑ چکے ہیں وہاں سرائے میں گھوڑا بندھا ہے کوئی کھول تو نہ لے جائے گا میرے نوکر کو لے کر سرائے سے گھوڑا اور سامان لیایے میں جاتی ہوں نیچے رتھ سجا تھا ساجندے بیٹھے تھے بیچ ودیہ بیٹھ گئی رتھ راج محل کی اور چلا ابھی آپ سن رہے تھے سورہ کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پربھاوتی کا بھاگ اکیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھاگ اپنیاز